اسلام علیکم جی مازوری کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مازور نہیں بھی ہوتے پھر بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے کریکٹرز ایکزیمپل ہیں موٹیویشن ہیں تو ہم فیصل سے بات کر لیتے ہیں فیصل جو کہ اس ٹیم لوٹو سٹار کھیل رہے ہیں یا موبائل یوز کر رہے ہیں اور بات کا نیل کوشش کرتے ہیں کیا حال ہیں فیصل آپ کے فیصل کیا چل رہا ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو کیا ایکٹیویٹی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 جو دیکھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کام کر رہے ہیں لیکن مجھے مجھے نہیں لگتا میں آسانی سے میں اپنی طرف سے آسانی سے کر رہا ہوتا ہوں تو باقی یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گا جو میرے ساتھ مطلب کہ جنہوں نے میرے ساتھ اپشر کیا جو مشکل کام مجھے لگتا ہے وہ مجھے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے دوست بھی جیسے گھر والے ہیں مطلب جہاں پہ مشکل پیش آتی ہے ان کے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں تو بس ان کی وجہ سے کچھ حسلہ ضائع ہوئی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود احمد دی ہے اور شکر اللہ کہا کہ میں کوئی ایسا مشکل کام جو ہے نام نہیں کر سکتا جو کہ وہ میرے لیے آسانی ہے تو کوئی حادثہ ہوا کیسے تھا آپ نے بتایا تھا آپ چودہ سال کے تھے تھوڑی سی ذرا دیکھنے والا کوئی بتائیے گا کہ حادثہ ہوا کیسے تھا یہ پریشکوکر گجنوالا دراصل میں لاہور میں میں اپنے کزن کے پاس رہ رہا ہوں کپو کے پاس یعنی کے رہ رہا ہوں میں تو مطلب کہ وہ حادثہ ہوا تھا چودہ پندرہ سال کے عمر میں پریشکوکر پریشکوکر بنا رہا تھا تو اس کی ڈائی فیٹ کر رہا تھا اوپر سے تو گر گئی نیچے تو اس کے نیچے پریس ہو گئے اس کے بعد یہ میوہ اسپیٹل میں مطلب کہ پندرہ دن کے بعد آپریشن سے کاتے تھے تو اس کے بعد پھر کافی تقریباً ایک سال تقریباً آگے زخم رہے تو گھر والوں نہیں ساری میرا مطلب ہے مجھے نہانا نہلانا کپڑے چینج کرنا سارا کچھ پھر آشتہ آشتہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مد دی اور اب میں خود ہی صاحب سے کچھ مطلب کہ کر لیتا ہوں اچھا اب بھی آپ جوپ نہیں کر رہے کرونا کی وجہ سے آپ جہاں کام کر رہے تھے بند ہو گئی ہے وہ کمپنی پارکنگ کمپنی تھی کوئی تو کیا کہنا چاہیں گے کہاں پہ کیا کام کر سکتے ہیں اگر آپ حکومت یا کوئی بھی جو ہے وہ دیکھنے والا جوب آفر کرنا چاہے تو کیا کام آپ کر سکتے ہیں کس میں ایکسپورٹ ہیں جی کام آپ کو پہلے تو میں ڈی اچی میں کر رہا تھا پارکنگ کا تو وہ کرونا کے وجہ سے بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد مطلب کہ یہ جو سرکاری آفیس ہیں میں نے کتنی جگہ پہ دیکھا جا کہ جو صحیح سلامت ہے مطلب کہ وہ بھی فاری کی بیٹھ کے ہلپر کی طور پہ کام کر رہے ہیں مطلب ایسا کام مل جائے کوئی سرکاری ہو جائے یا پرائیوٹ ہو جائے جہاں پہ ہلپر ہلپر کی طور پہ میں کام کر سکوں اور ویسے بھی شکر ہے لگا کہ مطلب بائک چلا لیتا ہوں جیسے تو مطلب کہ آنا جانے کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی اگر پوسٹ مین میں مل جائے یا کوئی ہوم ریوری جیسے ہوتی ہے مطلب کہ ایڈریس مگر آپ پڑھ بھی لیتا ہوں کہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے تو جہاں جانا ہو مشکل نہیں ہے بائک پہ جا سکتا ہوں تو ایسی کوئی جو مل جائے یا پھر کوئی سرکاری یا کوئی بھی مطلب کام ہو جائے انشاءاللہ پریکٹس لے لیں میں کر کے دکھاؤں گا کتنا سال ہو گئے اس کے ساتھ آپ کو یہ تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں دوزار چار کا باقی ہے تقریباً زیادہ ہی ہوں گے مجھے تو مطلب کہ اندازہ نہیں ہے توبہ کی آپ کے سامنے یہ شکر اللہ کا مطلب کوئی ایسی مشکل نہیں آ رہی اچھا لوگ نہ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا سندگی میں ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیسے اپنے آپ کو حسلہ دیا جا سکتا ہے دیکھیں مایوس تو ہر انسان میں بھی اگر سوچوں تو کبھی کبھی ہوتا ہے میرے دل میں بھی آتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا کیا چکر ہے مطلب کہ میری تو میں کچھ میں نہیں کر سکتا اگر میوسی کو اپنی فطرت بنا لیں تو پھر تو گناہ میں آ جائے گا اور ویسے بھی آپ بہت کمزور ہو جائیں گے تو کمزور آدمی کا آج کل کے دور میں ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ کوئی ایسا مطلب کہ اس کے لئے کوئی کام ہے نہ کوئی جگہ ہے گھر میں دیکھنے تو گھر میں وہ بھی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور ویسے بھی مطلب کہ جو میوس ہوتے ہیں میں تو انہیں یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے بہت وسیع ہے اور اگر اس کی رحمت پر آپ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی میوسی آپ کے اوپر نہیں آئے گی کبھی شکایت کی ہے کہ میں ہی کیوں ہوں اللہ تعالیٰ سے کبھی کیلے میں دعا مانگتے ہوئے کبھی شکایت کی ہے نہیں شکایت تو نہیں اللہ کا شکر آج تک میں نے کی کہ میں ایسا مجھے کیوں بنا دی ہے یا مجھے ایسا کیوں ہوں ہاں پہلے جب نیا نے آتا تو ایک دو دفعہ ہوا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی تو بہتر تھا لیکن آہستہ آہستہ مطلب کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے موت آ جاتی بلکہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہوں کچھ ایسے مجھے نظر آتے ہیں جن کے یہاں تک نہیں ہوتے بازو تو وہ بھی مطلب کہ چل پھیل رہے ہوتے ہیں کسی کے ٹانگیں نہیں ہیں تو دیکھ مجھے افسوس ہوتا ہےногہ ان کی طرف دیکھ کے اسے مجھے ہوتے ہیں کہ اگر باہر سے چیز خانی ہو تو کسی بھی کھا سکتا ہوں سپورٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے سے ذوتکارتے بھی ہیں آگے سے کہیں گے آپ کیا کر سکتے ہو مزاق پیوڑاتے ہیں اس طرح کا سامنا کرنا بڑتا ہے جی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ مطلب کہ کئی نہ کئی ایسے تو ہوتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں جیسے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں تو ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ تر مجھے اچھی ملے ہیں اپریشٹ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو بڑی لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا انہیں اٹیوٹ ہوتا ہے اس میں ان میں کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے مطلب کوئی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کوئی اچھا کوئی برا سب ملتے ہیں لیکن کوئی کسی سے مجھے ویسے کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ میں اس سے شکایت کروں کہ یہ مجھے برا بلائے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں جیسا ہوں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں کوئی اچھا کہے برا کہے وہ اپنے لیے کسی نے کہنا ہے میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں وہ کوئی کہتے ہیں جی کیا زبردست بات کی ہے کہ جس کا کوئی بھی اقدام ہوگا کسی کا کوئی بھی عمل ہے وہ اس کے اپنے لیے اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے اس سے کسی دوسرے کی ذات کو فرق نہیں پرتا بلکہ آپ کی ذات کو فرق پرتا ہے اسی لیے اپنے اردگیڑ جو لوگ مایوس ہیں کسی پریشانے کا شکار ہے ان کی حوصلہ افضائی کریں نہ کہ ان کی پریشانی ہیں جو ان کی پرابلم ہے اس کو زیادہ بڑھائیں تو فیصل کے لیے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ان کا جو حوصلہ ہے جو ان کی حمت ہے جو ان کا عظم ہے اس کو سلام ضرور پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف فیصل بلکہ آپ کی اردگیڑ کوئی بھی ایسا شخص اگر موجود ہے جو کہ کام کر سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو اس طرف لگایا جائے کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہے کسی دوسرے سے جو ہے وہ ہیلپ مانگے اس کی ایسی مدد کی جائے ایسا کوئی جوب کرییشن پلیٹ فورم بنائے جائیں کوئی بزنس چھوٹا موٹا سیٹ کر کے دے دیا جائے جس سے وہ خود اپنا روزگار جو ہے وہ احتمال کے ساتھ عزت کے ساتھ اور جو اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کے ساتھ کما سکیں بہت شکریہ